اگر پنجابی میں شیر پڑھنے کی اجازت دے دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں اگر نہیں ہے تو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں آپ جس مرضی زبان میں پڑھیں اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ میں اپنے کپتان کی بات کرنے لگا ہوں کہ میں موسیٰ نہیں پرودی عظم نل پیار کرنا ہوں میں موسیٰ نہیں پرودی عظم نل پیار کرنا میں ہر فراؤن دے کے چکن تو انکار کرنا اسلام علیکم ناظرین اکرام آج امران حان کے سپائی ایم این چنگیز حان نے ایوان میں جو تقریر کی ایوان خلا کر رکھ دیا ناظرین نے ان کی تقریر سننے اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میرے کولو میرے کولو نہیں ہندی کسے چھوٹے دی طرف داری میں سچائے تو سچائی دا پرچار کرنا ہے اللہ دے ندنوے ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کو پتہ ہے جنہوں نے جالی فارم فورٹی سامن لیا ہوا ہے اور میں حران ہوں مائک کھولے حدیث بھی ہوتی ہے نات بھی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہے ہم جالی بیٹھے ہیں اور پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں میں تو ان کی حسنے کی داد دیتا ہوں جس جتنی جلدی میں ہمارے قائد کو ہماری بشرا بی بی کو اور گجرانوالے کی ایٹی سینے عدالتوں نے سزائیں دی ہماری اپیلیں جو ہیں وہ پندرہ منٹ کے لیے سنی جاتی ہیں پائیں دن کے لیے ارجن ہو جاتی ہیں ہم اگر اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ غائر آئینی نہیں ہے میری جناب سے درخواست ہے کہ ان ہتکنڈوں سے نہ آپ ہم سے ہماری اپنے قائد عمران خان سے محبت چین سکتے ہیں نہ آپ ہمیں توڑ سکتے ہیں نہ پارٹی سے وفاداری بدلوا سکتے ہیں آپ نے نو مئی کا جو جھوٹا بیانیا تھا اس پہ ہمیں پبندے سلاسل کر کے دیکھ لیا سزائیں دے کر دیکھ لیا قیدوبند میں رکھ کر دیکھ لیا الحمدللہ پارٹی نہیں ٹوٹی نشان چین کے دیکھ لیا پارٹی نہیں ٹوٹی آٹھ فروری کو ثابت ہوا کہ عمران خان کی پارٹی جیتی آٹھ فروری کو ثابت ہوا کہ کپتان کا دیا ہوا شعور جیتا آٹھ فروری کو ثابت ہوا کہ عمران کے حکمرانی عوام نے کس کو دیا اور عمران خان کا نظریہ جیتا میں اس عیوان کے توسط سے ان کو بھی یہ میجز دینا چاہتا ہوں اور سپیشلی گومنٹ آف پنجاب کو جہاں پر ایک نیا ادائی جاد ہوا ہے سپر آئی جی کا کہ آپ جتنے مرضی ظلم ہم پہ ڈالے آپ جتنے مرضی مقدمات جو ہم پر قائم کر لیں لیکن یہ نہ محبت ختم ہوگی نہ اس کا دیا ہوا شعور ختم ہوگا نہ اس کے نظریہ ختم ہوگا بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور یہ اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک ہم یہ جالی منڈٹ والوں سے اپنا منڈٹ واپس نہیں لے لیتے اور میں یہ بات اور کہنا چاہوں گا سپیکر صاحب میں نے پرویلیج قویسچن بھی جناب کے پاس سامیٹ کروایا ہے اگر تو اس ہاؤس کا تقدس برقرار رکھنا چاہتے ہیں ایز اے میمبر میری گزارش ہوگی کہ اس ڈی ایس پی کو بلوائے آ جائے اور اس کو ڈسٹریس برام سروس کر آ جائے میں آپ کو ایک بات نہ تھا ہوں اگر چھپیس اپریل کو ہم پور امر لوگ نہ ہوتے تحریک انساو ایک پور امر جماعت نہ ہوتی جس طرح میرا وہاں انہیں ایک سو دو میں ورکر ہزاروں کی تداز میں ہی کٹا ہوا تھا میں اگر چاہتا میں کوئی تخریب کار ہوتا میں کوئی دہشت گرد ہوتا میں کوئی غدار ہوتا میں کوئی انٹی سٹیٹ ہوتا تو اس دن اس شہر فیصلہ بات میں ہر طرف آگی آگی آگا ہونی تھی اور میری پارٹی کے ورکر نے یہ ثابت کیا کہ ہم پور امر لوگ ہیں ہمارے اوپر اسی طریقہ سے اس منی ڈی ایس پی جیسے لوگوں نے یہ سارے وقوعے کر کے ہم پر نو مئی کے جھوٹے مقدمات بنائے جس کے لیے آج بھی ہم سلا پہ اتجاج ہیں جس کے لیے آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں میرا نو مئی میں کردار ہو مجھے چراہے میں لٹکا دیں ہم اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم محبے وطن ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے ہم پارلیمنٹ کی سبرمیسی چاہتے ہیں ہم آئین کی سبرمیسی چاہتے ہیں اگر اگر فنڈیمنٹل رائٹس اگزسٹ کرتے ہیں تو پھر فنڈیمنٹل رائٹس میں یہ رائٹ ہے فریڈم آف مومنٹ کا یہ فنڈیمنٹل رائٹس میں ہے رائٹ آف اسیمبلی کا یہ فنڈیمنٹل رائٹس میں ہے فریڈم آف سپیچ کا میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد کی وہ ریلی اس کی فٹہ ہی نکلوائیے اس میں دیکھئے کہ ہم نے کون سے کسی آئین اور قانون کی خلاف برزی کی ہے ہم نے کیا کسی سٹیٹ کے خلاف دارہ بازی کی ہے ہم نے صرف ایک بات کی ہے کہ فارم فورٹی سیون والے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واپس گھروں میں بیجیں ہم نے صرف ایک بات کی ہے کہ جو ہماری مقصود نشستیں جس کی آئین بھی گنجائش نہیں دیتا جو دوست دادری سے لیے وہ ہمیں واپس دی جائیں اگر یہ غیر آئینی ہے تو یہ بات میں نہیں کرتا اگر آئینی ہے تو میں کرتا رہوں گا ہم نے یہ ایک بات کی ہے کہ نو مہی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو جینوین ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے ناظرین اکرام ہان صاحب کے دبنگ ایمینے دبنگ سپائی نے آج اسمبلی میں جو تقریر کی ایوان ہلا کر رکھتی ہے آپ کو ناظرین یہ جو ایمینے چنگیز ہان ہے انہوں نے جو زبان پنجابی زبان استعمال کی یہ آپ کو کیسی لگی یہ آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے لیکن ناظرین آج ایمینے چنگیز ہان نے جو ایوان میں تقریر کی بہت ہی کمال کی تقریر تھی ناظرین ناظرین اس حوالے سے آپ نے کمیٹس میں ضرور کمیٹ کرنے کی ان کی تقریر آپ کو کیسی لگی وہ مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ